اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امیدے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے دیر ساری خوشیاں دے آمین سمہ آمین تو آج میں آپ کو ہوم میڈ مینیکیور پیڈی کیور ماس بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت زبردست ہے ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا فل واش کیجئے گا ہم خوبصورت لگنے کے لیے اپنے چہرے اور بالوں کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ ہم اور زیادہ خوبصورت لگیں لیکن ہاتھ اور پاؤں کو اگنور کر دیتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے ہاتھ اور پاؤں خوبصورت ہوں گے تو آپ کی شخصیت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ اچھے لگیں گے تو پہلے میں نے مینیکیور پیڈی کیور کا ریویو دیا تھا گلو میش کمپنی کا ہے بیک پہ اگر جو لوگ اس کمپنی کا پرچیز کرنا چاہیں تو میرے ویڈیوز میں جا کے اس کا ریویو دیکھ سکتے ہیں گلو میش کمپنی کا اس میں چھے ہیں کریمز یہ دیکھئے اس طرح یہ دیکھئے اس طرح کریمز ہیں اور بلیچ پورڈر ہیں سب چیزیں ہیں تو بہت ہی زبردست ہیں اگر جو لوگ پرچیز کرنا چاہیں گلو میش کمپنی کا تو ضرور پرچیز کیجئے تو تھوڑا اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں پیڈی کیور کا مطلب ہے پاؤں کی حفاظت مینیکیور کا مطلب ہے ہاتھوں کی حفاظت ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت تو اس کیلئے میں ماز بتاؤں گی پہلے ایزا کریم ہم بنائیں گے اسے کریم کے بعد تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے مساج کرنے کے بعد پھر وہ ماز بن جائے گا اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم اسے واش کر لیں گے ہاتھ اور پاؤں انتہائی خوبصورت ہو جائیں گے اید آنے والی ہے آپ سب ضرور کیجئے گا ریمیڈی بہت ہی زبردست ہے اور میں خود بھی یوز کرتی ہوں میرے اپنی دوستوں کو بتایا ہے تو کافی اس سے فائدہ ہوا ہے تو بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اور فل واش کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ادرواز آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو چلی آئیے ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں جو جو چیزیں شامل کروں گی آپ کے سامنے بناتی ہوں آپ بھی دیکھئے پھر آپ ٹرائے کیجئے گا اور یہ ریمیڈی ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کرنی ہے اور تقریباً ون مند آپ استعمال کر کے دیکھئے آپ کے ہاتھ ایسے ہو جائیں گے شیشے کی طرح خوبصورت چمکیں گے گھورے ہو جائیں گے پیارے ہو جائیں گے تو چلی آئیے ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک کٹوری لوں گی اور پھر اس کے بعد شامل کریں گے اس میں میٹھا سوڈا ہوتا ہے ون ٹیبل اسپون میٹھا سوڈا اور ون ٹیبل اسپون ہم نمک اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد ڈیو ہربل جو بلیچ پاڈر ہوتا ہے وہ لوں گی میں آپ لکھ لی جیئے یا ساتھ ساتھ سمجھ لی جیئے یہ دیکھئے تقریباً ون ٹیبل اسپون لوں گی میں بلیچ پاڈر اور آپ کسی بھی کمپنی میرے پر ڈیو ہربل ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے لی جیئے ضرور نہیں کہ یہ ہی ہو اور تقریباً ایک لیمو لیمو کا رس ون ٹیبل اسپون میں نے میٹھا سوڈا ون ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے نمک اور ون اس کا ٹیبل اسپون لیا ہے میں نے بلیچ پاڈر لکھ لی جیئے اب لوں گی میں ملتانی مٹی یہ بھی کسی بھی کمپنی کیلئے لی جیئے تقریباً ون ٹیبل اسپون لوں گی اس قدر خوبصورت ہو جاتے ہیں اسے ہاتھ پاؤں بہت ہی زوردست ریمیڈی ہے اور تھوڑا اس میں تھنڈک کا احساس ہو اور تھراوٹ ہو اس میں ہمارے ہاتھ اور پیروں میں تو سکون ملے تو تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی سوٹھنگ لوشن اور فیس اینڈ باڈی فیس اینڈ باڈی کے نام سے ایک جیل ملتی ہے یہ دیکھئے یہ آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہوگی تو تقریباً یہ بھی ون ٹیبل اسپون ڈالوں گی میں یہ دیکھئے فیس اینڈ باڈی اور یہ جو ہمارے ہاتھ اور گردن وغیرہ کونیاں بلیک ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا انشاءاللہ ریویو دوں گی اور اس میں جو جو چیزیں شامل کر کے ڈالتے ہیں تقریباً ون ٹیبل اسپون لوں گی میں فیس اینڈ باڈی اور ایپل یہ لوں گی اس کا ایپل سیڈر یہ بھی تقریباً جائے گا میچس کمپنی کا ہے میرے پاس ایپل سیڈر تو آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیجی یہ ضرور نہیں یہ ہو تقریباً یہ بھی one and half and skin shiner skin toner آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیجی میرے پاس ہے ڈاکٹر ڈرما کا تو ایلو ویرا سے بنا ہوا یہ بھی تقریباً ہم اس کا لیں گے one tablespoon تقریباً ایک ایک آپ نے use کرنا ہے baby lotion یہ بھی تقریباً one tablespoon baby lotion بدام کا تیل اس سے smooth نیس آتی روز روز وارٹر ارک گلاب تقریباً ون ٹیبل سپون ڈالیں گے بھی بھی جو چیزیں ڈار رہی ہوں وہ سائٹ پہ کر رہی ہوں اور vitamani کے capsule روز یہ دیکھئے میں نے ایک لیا سکرب لیں گے آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیجیے لیں گے تقریباً یہ بھی لیں گے ون ٹیبل سپون بس آپ نے کونٹیٹی کا خیار رکھ رکھئے گا کہ ون ون ٹی سپون لینی ہے اور کوکمبر جیل یہ بھی آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیجیے یہ بھی ون ٹیبل سپون ڈالوں گی ضرور یہ بھی ڈال تقریباً یہ بھی میں ڈال لیجیے ایک چمچہ اور ایلو ویرا جیل یہ دیکھئے یہ بھی میں ڈالوں گی ون ٹی بل سپون یہ دیکھئے اب ڈالوں گی شہد یہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون اور گولڈ کمپنی کا میرے پاس کوفی کوفی ڈالوں گی یہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون جائے گا اور اب اس میں پیز ڈالوں گی کوئی بھی کمپنی کا لے لی جی آپ تھوڑا سا ڈالوں گی اس میں اور بس اب اسے شامل کرنے کے بعد اب میں اسے اچھے سے مکس کرتی ہوں اتنا مکس کریں گے سب اچھے سے مکس ہو جائے ہوں میٹ ہے تو ہوں میٹ کے لیے آپ کو میں آخری چیز بتانا بھول گئی تقریبا ون ٹیبل سپول لیں گے اپ ٹن یہ اس میں شامل کروں گی اب میرے ذہن میں آیا میں اپ ٹن بتانا تو آپ کو بھولی گئی تو بہت پیاری خوشبو آتی اپ ٹن سے اور ہاتھ پاؤں میں نکھار آتا ہے اور آپ کے ہاتھ پاؤں شامل کیجئے گا اسے اتنا mix کرنا ہے اچھے سے کہ یہ سب mix ہو جائیں یہ دیکھیں mix کرنے کے بعد آپ اسے ہم ہاتھوں پہ آپ کو apply کر دکھاتی ہوں تو اگر آپ cream لینا چاہیں تو glow mesh کی لے سکتے ہیں اگر homemade بنائی جو میں بتا رہی ہوں جو آپ کے تو یہ چیزیں تو ضرور ڈالیے گا اگین میں آپ بتا دوں گی تو بس اسے اچھے سے میں نے شامل کیا ہے بلکل ایسا ہو گیا جیسے bleach کا method ہوتا ہے تو بس اسے mix کرنے کے بعد اچھے سے آپ فیس پہ نیچے سے اوپر کے direction پہ لگائیے یہ دیکھیں گے تو بس یہ لگائیں گے اور لگانے کے بعد تھوڑی دیر آپ نے مساج کرنا ہے ہلکا سا زیادہ نہیں کرنا اتنا کریں گے ہلکے ہاتھوں سے یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ تک ہاتھوں پہ پانچ منٹ پیروں پہ ہم نے مساج کرنا یہ دیکھیں یہ مساج کیا اور اور اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ چھوڑ دیا اور آدھے گھنٹے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھ میرا ہاتھ بلکل نیٹ این کلین ہو گیا ساف ہو گیا تو امید ہے آپ کو میری ریمیڈی پسند آئی ہوگی اگین میں ایک کیپسول اور ایپل سیڈر لکھ لیجیے گا جو لوگ بنانا چاہے اور ارکے گلاب یہ دیکھ اور اس میں ڈال لائے میں سکن شائنر اور سکن ٹونر کسی بھی کمپنی کا لے لیجیے اور بادام کا تیل اور بیبی لوشن بیبی لوشن ضرور ڈالی گا سکن ہاتھ اور پاؤں کی سموث ہوگی اور ایلو ویرا جیل کسی بھی کمپنی کا لے لیجیے تو کوکمبر جیل اور ہنی شہد شہد بھی کسی بھی کمپنی کا لے لیجیے سوٹنگ لوشن من تھنڈا کے لیے سکرب یہ دیکھئے شیفہ والوں کا ہے میرے پاس اور بلیچ پورڈر سکن پولیش کے دیجئے یا بلیچ پورڈر ہربل ڈیو ہربل کے نام سے ہے میرے پاس ملتانی مٹی یہ سب چیزیں شامل کی ملتی ہے بزار میں آپ کی سیٹیز میں بھی آویلیبل ہوگی تو تقریبا ون ٹیبل سپون ہوتی زبردست بنی جیل جو کالا پن ہوتا ہے ہمارے لیئر ہوتی ہاتھ اور پاؤں کی بلکل اس سے ختم ہو جاتی ہے اور یہ میں نے شاپر میں رکھا آئے اپٹن بس یہ چیزیں میں نے دکھائی ہیں یہ سب چیزیں اس میں ڈالی ہیں میں نے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جو لوگ کہتے ہیں ہم ہومیڈ نئی بنائیں جو لوگ بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائی جو نئی بنانا چاہتے ہیں تو گلو میش کمپنی کے نام سے مینی پیڈی کیور کٹ آپ یہ لے لی جی تو یا گھر میں بنانا چاہیں تو بنانا لی جی جو میں نے آپ کو بتایا جو چیزیں ڈال لی ہیں اور یہ چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں سب کی قوانٹیٹی ایک رکھئے گا ون ون ٹیبل سپون لی نا ہے اور ایک لی مو کسی بھی کمپنی کا لی لی جی اور تقریبا کول گیٹ لیا ہے یہ بھی تقریبا ون ڈیبل سپون لیا یہ سب چیزیں شامل کی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ضرور try کیجئے گا بہت زبردست ہے اور کچھ اگر پوچھ نہ ہو تو کمنٹ میں کر پوچھ لی جی گا میں آپ بتا دوں گی اور میری جو ویڈیو دیکھا کریں سب کرائب کیجئے اگر پہلی دفعہ آئیں لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ سب کے کمنٹ پڑھتی ہوں بہت شکریہ آپ سب کے بھی چینل پہ جاتی ہوں اللہ پاک بنائیے مینی پیڈی کیور اور پھر بتائیے گا بہت زبردست کوئی اس کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور اپنے دوستوں سب میں شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سر خیار رکھئے گا انشاءاللہ پھر کوئی ریمیڈی ریویوز لے کے حاضر ہوں گی انشاءاللہ تو اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ